اسلام علیکم کیا حل جانے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور آج میں آئی میں ہوں اپنی امی کے گھر تو بچے بہت انجوائی کر رہے ہیں ناشتہ وغیرہ سب کر لیا ہے تو تھوڑی دیر اب باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے لے رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے اور ہوا بھی بہت پیاری آتی ہے یہاں پہ تو بس ہم نے سوچا کہ مشین لگا کے کپڑے دھولیے جائے تو بس مشین لگا گی بھی تھی ہم نے اور کپڑے دھول رہے تھے پھر ہمارا پلان بن گیا کچھ باہر جا کے گروسری کرنے کا تو بس ہم چل دی اپنی امی کے ساتھ کچھ گروسری کرنے کے لیے اور بچوں نے بھی زد کی ہوئی تھی کہ ان کو کچھ ٹوائز وغیرہ چاہیے تو بس ہم نے کہا چلو چلتے ہیں دلاتے ہیں تمہوں کو بھی ٹوائز تو ہم پہنچ کر ٹوائز کی شاپ پہ بہترین شاپ دکھی ہمیں وہاں پہ اور ایک نہیں کافی ساری شاپ تھی ایسی ہی جس میں بہت مناسب قیمتوں میں بچوں کے بہترین ٹوائز مل رہے تھے جس میں سٹیشنریز بھی تھی اور کافی دوسری چیزیں بھی تھی جن سے بچے روز مرہ میں کھیلتے ہیں اور انٹوائی کرتے ہیں تو ہم نے جا کے دیکھیں کچھ اندر دیکھیں کچھ باہر سٹالز پہ لگی رہی تھی تو بچوں کو پہلے کے جاؤ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ بچے تو ایک کے بعد ایک چیز اٹھاتے ہیں تو بچوں کو روپنا ہمیں اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ بچوں کو ہر چیز ہی سمجھ میں آ رہی تھی پھر ہم وہاں سے گئے ایک اور دکان تھی اس طرف دوسری شاپ تھی پھر ہم دوسری شاپ کی طرف بھی گئے اور وہاں سے بھی ہم لوگوں نے کچھ ویرائیٹی دیکھی بچوں کی اور فائنلی ہمارے بچوں کو کچھ نہ کچھ پسند آ ہی گیا اور ہم لوگوں نے ان کو دلایا اور ہم نے کہا بھئی جلدی سے نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ کسی اور چیز پسند آ جائے پھر ہم لوگ وہاں سے نکل کے گئے کچھ گروسری کرنے کے لیے اپنے گھر کا سمان وغیرہ لینے کے لیے اور پھر ہم آ رہی تھی واپسی گھر کی تو ہم نے کہا چلو بھئی چلیں گھر گھر کی طرف اب ہم لوگ گھر کی طرف آ گئے ہیں اور بچوں کا دن تو بہت بھی مصروف رہا آچ خوب انہوں نے اپنے نانی کے گھر کیا انجوائے پھر آ کے ہم نے چاہے کے ساتھ کی ایک انجوائے کیا اور پھر ہم اپنے گھر کے لیے واپسی کے لیے ہوئے روانہ اور بس الحمدللہ پھر ہم اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے ہیں اللہ حافظ